بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسوین منظور ناظرین آج ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو کہ ہمارا ایک نیبر بھی ہے اور جہاں پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہماری نون انٹرفیرنس کی پولیسی ہے ہم مداخلت نہیں کرتے تو ہمیں کم از کم اتنا تو مداخلت کر ہی لینی چاہیے کہ ایک ملک جو ہے اس کے اندر بہرحال یہ اب اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو وہاں پر فالسی دی گئی عبدالقادر مولا صاحب کو جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا پھر اس کے بعد وہ وار کائمز کا ان پہ الزام تھا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس کو یو این نے دیگر لوگوں نے کہا کہ جی یہ جڈیشن مرڈر تھا پھر اس پہ پاکستان کا اپنے ریاکشن دیکھا پہلے ریاکشن نہیں آیا پھر ریاکشن آیا تو گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی اور ریزولوشن میں جہاں پاکستان مسلم لیگ نواز تیری کے انصاف اور دیگر پارٹیز ساتھ ہو گئی وہاں این پی پیپلز پارٹی اور متحدہ کامی مومنٹ نے کہا جی ان کا اندرونی معاملہ ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہو یا بیرونی معاملہ ہو اب معاملہ سنگین ہے اور آج ہم یہی ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی فورن پولیسی گھر بیٹھ کر بنائی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دیگر جو ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ کس قسم کا بہیویر اختیار کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمیشہ اچھے روابط رکھے یہاں تک کہ ہم نے تو بھارت کے ساتھ بھی تین ہاتھ بڑھا کر ان کے ساتھ اچھے روابط رکھنے کی کوشش کی جبکہ منموہن سنگ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری زندگی میں پاکستان کوئی جنگ نہیں جیت سکتا لیکن ایسا نہیں ہے الحمدللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی جنگ ہو احترام ہم پر لاغو ہے اور ہم پر فرض ہے لیکن بانگلہ نیوز 24 کی یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین میں نے اس کو بلر کر دیا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف ایک گلنس دیکھ کر اب اس کو ہٹا دیا جائے سکرین سے پاکستان کے جھنڈے کو جلایا گیا ہائی کمیشن کے سامنے جلایا گیا اور لوگ اس کو جلاتے رہے وہاں پر پاکستان کے ہائی کمیشن کے اوپر شدید اعتجاج ہوا جلاو گھیراو ہوا اور ہائی کمیشن کو بھلا کر ان کو اچھا خاصا تزلیل کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آخر پاکستان نے یہ ریزولوشن پاس کیوں کی ہے یہاں تک کہ حسینہ واجد تو دو قدب آگے بڑھ گئی انہوں نے کہا پاکستان سے صفارتی تعلقات ختم کر سکتے ہیں اور پاکستان کا کوئی حامی بنگلہ دیش میں قابل قبول نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت خاموش کیوں ہے سب سے پہلی بات فورن آفس نے کل ہم سے یہ جھوٹ بولا کہ پاکستان کا جھنڈا نہیں نظرے آتش کیا گیا جبکہ اس کے برعکس پاکستان کا جھنڈا نظرے آتش کیا گیا اور ہمارے اس شر جو ہیں سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے کیونکہ یہی جھنڈا ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایک ہیں ہماری فورن پالیسی کے تحت اب آج کیا اس پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی کیا وزیر آج کیا حسینہ واجد کو کوئی جواب نہیں دینا چاہیے تھا یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ خطے میں کشیدگی ہو لیکن یہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے جلائیں ہمارے ہائی کمیشنر کو بلائیں اور ان کو تظلیل کریں اور اس کے بعد پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے اور پاکستان چوت جاپ دماشا دیکھتا رہے کیوں؟ رائٹ افتر دست رید رائٹ افتر دست راğı موسیقو ما یہ جماعت اسلامی کا فرد نہیں تھا یہ متحدہ پاکستان کے ساتھ وفاداری نبھانے والا شخص تھا آج سے چند دن پہلے وہ شخصیت ایک عدالتی قتل کے ذریعے فانسی پہ چڑھا دی گئی پوری قوم پوری پاکستانی قوم غمزدہ ہے سن انیس سو اکتر کے زخم پھر تازہ ہو گئے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آپ کا یہ جو کنسن ہے یہ پوری قوم کا کنسن ہے اس وقت کہ ہماری خارجہ وزارت خارجہ کو کیا ہو گیا ہے وزیراعظم صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ دیکھئے پہلے تو آپ صرف نوزو بللہ امریکہ کو یہ خدا سمجھتے تھے پھر آپ نے بھارت کو خدا سمجھنا شروع کر دی اور آپ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے ہیں کہ آپ ان کے آگے بولنی رہیں دیکھئے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے پہلے تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ کیسے اندرونی معاملہ ہے یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے سن 1971 تک تو پاکستان تھا نا 16 دسمبر تک جس نے بھی پاکستان کے دفاع کی جدو جہد کی چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو پاکستان کے لوگ ہو البدر کے مجاہدین ہو جن لوگوں نے بھی رضاکارہ نہ دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو البدر کے لوگ تھے نا یہ کوئی دوسری قومیتوں کے لوگ نہیں تھے یہ بنگلہ بولنے والے لوگ تھے اور بنگلہ بولنے والے لوگوں نے نظریہ کی بنیاد کے پر بات کہی کہ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان لے ہماری احسیت مسجد کی ہم اس کا تحفظ کریں گے دنیا کے کسی قانون کے تحت کسی ملک کی بقا کی جدو جہد کرنے والوں کے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا ملک وہ تقسیم ہو گیا جو بھی ہوا اس کے جو بھی ماضی تھا جو کچھ تھا میں اس پر بحث نہیں کر رہا ملک تقسیم ہونے کے بعد بنگلہ دیش بنا بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں کی جماعت اسلامی نے جن کو ظاہر ہے کہ بیسی چھوڑ دیا گیا تھا بینڈ بھی تو کر دیا گیا تھا بینڈ کر دیا گیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو ریئسرٹ کیا انہوں نے اس سوسائٹی کا اپنے آپ کو حصہ بنایا وہاں کی پولیٹکس میں حصہ لیا وہاں کی شہریتیں حاصل کرنے کی کوشش کی پروفیسر غلام آزم صاحب کو تو تقریباً پینتیس چالیس سال کے بعد جو ہے وہ شہریت ملی وہاں کی اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں حصہ لیا الیکشنز جیتے کچھ لوگوں نے یہ ملدہ عبدالقادر صاحب کی تو حیثیت یہ تھی کہ وہ وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے اور سنگرام اخبار ایک بہت بڑا اخبار ہے اس کے ایڈیٹر رہے وہاں کے پریس کلب ڈھاکا کے نائب صدر رہے اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ شیخ خسینہ اور یہ جو خالدہ زیاں ہیں انہوں نے اور مختلف پارٹیوں نے ایک الائنس بنایا تھا اور وہ الائنس فوجی مارشللہ وغیرہ کے حوالے سے تھا اس کمیٹی کا کنوینر پتا ہے آپ کو کون تھے ملہ عبدالقادر یہ اس کے کنوینر تھے یعنی سب نے ان کو تسلیم کیا ہوا تھا یہ اچانک کیا ہو گیا یہ انٹرنل مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ بھارت کا مسئلہ ہے دیکھیں شیخ خسینہ کی ٹرم پوری ہو رہی ہے اور ان کے خلاف ایک بڑا شدید ردیں بھلے ان کی کرپشن ان کی لوٹ مار یعنی بھارت فیل ہوا ہے شیخ خسینہ فیل نہیں ہوئی ہے وہاں پر انڈیا فیل ہوا ہے انڈیا کے فیلور کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو نون ایشیوز میں قوم کو لگائیں یہ نون ایشیو ہے آپ نے ایک ریسپونسبل ان ریسپونسبل سٹیٹ کی حرکت کی ایک ریسپونسبل سٹیٹ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے پرسکون نیبر کا جھنڈا جلا کے ایک ہائی کمیشن پر دعویٰ بول کر آپ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لئے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے امائیتی کو بھی پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا میں تو اس وقت مقدموں کی بات کر رہا ہوں مقدموں کے بعد آپ نے ان کو فانسی کی سزا دینا شروع کی ہمارا وزارت خارجہ سے ہم کہتے رہے ان کو فرض یاد دلاتے رہے کہ آپ یہ جو چپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل کو آپ کے اوپر بات آئے گی آپ کے فوجیوں کے پر مقدم چلیں گے وہ تو ابھی بھی چپ اٹھیں اور انہوں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا جب فانسی ہو گئی تب بھی کہا کہ انٹرنل مسئلہ ہے اور وہ بھی دو دن بعد اسٹیٹمنٹ دیا تصنیم اسلام صاحبہ نے اور اس کے بعد پھر اب یہ جب جھنڈا جل گیا ہے اور مظاہرہ ہو گیا ہے اور پاکستان کے سفیر کو بلا کے انہوں نے میں تو کہتا ہوں ہمارے وہاں پہ تماشے پہ تماشے مارے چلے آ رہے جی ہاں ان کو جنجوڑا ہے سفیر کو اور ہم کہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے شرم آنی چاہیے اب دیکھئے کتنی بدترین صورتحال ہے سولہ دسمبر کو جب دھاکہ کا فال ہوا تو اندرہ گانڈی نے کہا ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈال دی یہ بات کہی تنی ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے یعنی بنگلہ دیئی بننے سے چھ مہینہ پہ سات مہینہ پہلے مارچ میں اسمبلی کی قرارداد پاس ہوئی انڈین اسمبلی میں لوگ سبح کی قرارداد جس میں اندرہ گانڈی تھی جو جیت کر آئی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جے پرکاش تھے جو ان کے جو اپوزیشن لیٹر تھے دونوں نے مل کر یہ قرارداد پاس کی کہ بنگلہ دیش کو آزاد ہونا چاہیے انہوں نے پاکستان کو تخصیم ہونے کی بات نہیں کی بنگلہ دیش کا نام لیا کب سات مہینہ پہلے سولہ دیسمبر سے تو وہ تو بالکل ایک کر رہے تھے انہوں نے فوجوں تاریخ میں آپ سے اگری کرتے ہوں ایک سیکنڈ رکھ جائیے سمزام بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہی ہے دیکھیں یہ بڑی ہمارے لیے شرم کی بات ہے اور ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کل پاکستان کا حصہ اور آج ایک پرسکون نیبر ہونے کے علاوہ انہوں نے اتنا زیادہ ایکسٹریم سٹیپ لیا کہ ہم نے یہ ریزولوشن کیا پاس کر دی چلے ٹھیک ہے آپ کو اتجاج ہو سکتا ہے آپ اس کے خلاف بول سکتے ہیں لیکن اس حد تک آگے چلے جانا کہ پورے ہائی کمیشن کا گھراو جلاو اس کے پاس جھنڈے کو نظر آتش کرنا اور پھر پاکستانیوں کے خلاف اتنا شدید سٹیٹمنٹ وزیراعظم کا لیکن حکومت وقت کی خاموشی ہمیں بالکل عجیب سی لگ رہی ہے تو پیپلز پارٹی اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جیسفین صورتحال یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے نکتہ نظر سے بھی اور اپنے نکتہ نظر سے بھی اور ایک عام پاکستانی کے نکتہ نظر سے بھی یہ بات کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جھنڈے جلائے جا رہے ہوں اور پرچم ہمارا نظر آتش کیا جا رہا ہو تو یہ ایک پارٹی پہ نہیں ایک فرض پہ نہیں یہ پوری قوم کے موہ پہ تماشا ہے اور حکومت کو آگے بڑھ کے اس کا جواب دینا چاہیے تھا اور ہم سارے اس کے پیچھے کڑے ہوتے ہیں خیر آپ نے ابھی میرے علم میں آیا کہ فورن آفس نے تو اس کو ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے اور آپ کے ہم ٹی وی پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں تو اب مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم کیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہر کسی سے ڈرنا ہے اور اپنا مافیو ضمیر بھی بیان نہیں کرنا بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا ہوگا اور اس میں جو مسئلت ہوگی مگر کس بھاری دل کے ساتھ کیا ہوگا جو حصہ آپ کا راہ ہو اور آپ اس کو کرتے ہیں اس کے آگے اور فورن جو ہے آفیس اس کا ڈائلیما یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے سٹیٹمنٹ دینی کس نے وہاں چار چار پانچ پانچ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ کنوکشن سے بات کرنا سکتا ہوں کہ ان کا آپس میں ڈسکونیکٹ ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے جو دو تین وہاں بیٹے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس مسئلے کی تحقیق کر کے ایک یونی فارم سٹیٹمنٹ دیں اور تگڑا ہو کے کہیں کہ کس حیثیت سے آپ نے پاکستان کا جھنڈا جلایا ہے ہم آپ کے پیسفل نیبر ہیں ہم آپ کی خیر چاہتے ہیں اور ایک آدمی نے جو سولہ دسمبر اکتر سے پہلے چونکہ وہ مغربی مشرقی پاکستان تھا اور اگر اس نے جدوجہت کی ہے تو کیا کیا مطاقی ہے اگر یہاں پہ لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اگر ریزولیشن آیا ہے اسیمبلی میں تو کچھ لوگوں نے اس کے حق میں دیا ہے میری جماعت نے نہیں دیا وہ خاموش رہے ہیں مگر یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا پرچم جلایا جائے اور پاکستان کو برا بھلا کہا جائے ہم کسی میں انٹرفیرنس نہیں چاہتے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں گھر بیٹوں کو رسوہ کیا جائے زلیل کیا جائے ہمارے پرچم کی تضلیل کی جائے بلکل آپ سمسام صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہی سارے سینٹرمنٹس ہمارے بھی ہیں لیکن حکومت کی خاموشی تو بلکل مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے یہ تو حکومت بتایا ہے یا فورن آفیس بتایا ہے جی کہ میرے خیال فورن آفیس کو یہ سمجھ نہیں آرہی بیان دینا کس نے یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اتنے مختلف ہمارے سرتاج عزیز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں وزیراعظم خاموش ہے رانہ محمد عبدالخان صاحب آپ فورن آفیس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اس چیز کو حکومت سیریسلی دیکھ رہی ہے حسینہ واجد صاحبہ کی جو دھمکیاں آئیں پاکستانیوں کے لیے میں تو معذر کے ساتھ دھمکی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ دیکھیں کون سا سٹیٹ پرسن یا سٹیٹ سٹیٹمنٹ شیپ یا سٹیٹ وومن ہوتی ہے جو وزیراعظم ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ پاکستانیوں کا کی حمایت کرنے والا بھی ہمارے ملک میں برداشت ہم نہیں کریں گے چلے عظیوم کرنے ہی ان کے الیکشن سٹیٹمنٹس ہوں گے کچھ بھی ہوں گے لیکن اپنے نیبرز کے لیے اس قسم کا رویہ رکھنا اور پھر جو انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹ کے ساتھ کیا پاکستان مسلمی نواز کی حکومت کی خاموشی مجھے بالکل سمجھ میں آ رہی کہ اس پہ آپ لوگوں نے کوئی یونیفورم سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی کہ جی دس اس نوٹ ایکسیپٹیپل تو دو پیپل اف پاکستان دیکھیں جیسپین میں اس کے اوپر بڑا جو آپ ایک ڈیفرنشیٹ کیجئے آپ کے ایک اسیمبلی کی کاروائی ہے اور ایک فورن آفس کا بیان ہے دیکھیں اسیمبلی کے اندر ہر چیز ڈیبیٹ ہوتی ہے اسیمبلی کے اندر کوئی ایک ایک میمبر بھی ایک ریزولوشن لے کے آ سکتا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی اور یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون جب یہ پاکستان تھا یہ اس وقت کا ایشو ہے اور اس چیز کی سزا ان کو جو دی گئی ہے وہ غلط ہے اس کے اوپر صرف پاکستان کی اسیمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی یورپین یونین نے سٹینڈ لیا یونائٹڈ نیشنز نے سٹینڈ لیا آج امریکہ کی فورن ریلیشنز کمیٹی نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا اور لوگوں نے بنگلہ دیش کے اندر جب ان کی ان کو صدا دے دی گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ان کا جنازہ ہوا میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑی کانگریگیشن جو تھی جنازے کے اوپر نہیں دیکھی تو بنگلہ دیش بھی رو رہا ہے اور اس وقت کے جماعت اسلامی کے ان کے پاکستان کے جو ساتھی تھے وہ ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ میں پورا ہاؤس جو تھا کنونس ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ ایک ملک کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس کی فورن منسٹری یا اس کا وزیر آزم ہوتا ہے تو فورن منسٹری نے اس کے اوپر ایک کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دی ہم اپنے گھر میں اپنی اسیملی میں جس طرح مرضی ایک چیز کو ڈیبیٹ کریں لیکن جب ہم انٹرنیشنل ایرینہ میں جاتے ہیں تو ہمارا فورن آسویس نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ بنگلہ دیش کی حکومت کو اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اپنا ریاکشن شو کرنا چاہیے تھا حسینہ واجد کا جو ریاکشن آیا وہ امیچور ہے ان کے اپنے مخصوص حالات ہیں ان کے ایک مہینے کے بعد الیکشن ہونے والا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں جو بانولے ہوئے ہوئے ہیں وہ جا کے پاکستان کا جھنڈا جلا دیتے ہیں تو ہم اس کو بنگلہ دیش کے عوام کی نمائندگی نہیں سمجھتے ہم اس کو ایک بے فکوف کانا ایک غلط قدم سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم سیخ و پا ہو جائیں ہم ریاکشن شو کریں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہمیں سبر سے تحمل سے کام دینا چاہیے اور ہمیں اوور ریاکشن اس معاملے کے اوپر شو نہیں کرنا چاہیے راند صاحب مجھے ایک عوضی خان صاحب مجھے یہ بلکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتی ہوں بلکل ٹھیک ہے ہمیں مچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے ہمیں ریسپونسیبل ریزنبل نیبر کی طرح بہیف کرنا چاہیے لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں اس بات پر اتنا تو ریاکشن دے دینا چاہیے کہ جی اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے ہم ہماری دل ازاری ہوئی ہے ہمارے لوگ نراز ہوئے ہیں ہمیں بہت زیادہ ہم اس بات پر ریاکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ پاکستانی ہوگا کوئی برداشت ہی نہیں ہوگا یہاں پر یہ ایک وزیر آزم کی سٹیٹمنٹ آئی جیسے کچھ دوستوں نے یہاں اشارتاً بات کی کہ بنگلہ دیش کی وزیر آزم جو ہے وہ ڈکٹیٹڈ ہیں کہیں سے ان کا ایک ایجنڈا ہے ہم مزید ان کے اس ایجنڈے کو تقویت نہیں دینا چاہتے یہ ایشو جو ہے اپنے اپنے گھر کے جو حالات سے وہ ڈائیورشن چاہتی ہیں پاکستان کا معاملہ ایجیٹیٹ کر کے انہوں نے اپنے ملک کے اپنے اندرونی سیاست کی ہے اور ہم اگر اس کے اوپر آور ریاکشن شو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زیادہ کامیابی ہوگی ان کو بنگلہ دیش کے اندر بے پناہ مسائل ہیں وہاں انڈسٹیل سٹائکس ہیں دوسری چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے پلان کیا ہے اس کے اوپر سوچا کہ ہم ہمارے ریاکشن کا فردہ ریاکشن کیا آئے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دارانہ پالیسی ہے حکومت کی اور پاکستان کا فارن آفیس بلکل ڈیوائیڈڈ نہیں ہے سرطاج عزیز کی سینئر پوزیشن ہے اور وہ پرائیم نیسٹر کے ایڈوائزر ہیں اس کے اوپر ان کا جو بیان ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک کلیر کٹ پالیسی بیان سر ان کا جو بیان ہے وہ خود کلیر کٹ نہیں ہے یہاں پر میں اگر تھوڑا سا if you would like to share with me کہ اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ نیشنل اسیمبلی جو ہے یہ سرطاج عزیز صاحب فرما رہے ہیں کہ سائلنس بلگا دیش ہمارے پالیسی نون انٹیفیرنس کیا ٹھیک ہے جی مان لیا نون انٹیفیرنس کی ہے آپ نے کہا کہ نیشنل اسیمبلی ایک سوورن پارلمنٹ ہے وہ ان کی آثورٹی ہے وہ کوئی بھی ریزولوشن پاس کریں however foreign office maintains that it's an internal issue of بنگلہ دیش تو میں سرطاج عزیز صاحب کی کون سی والی statement پر یقین کروں as a پاکستانی جیسپین ریزولوشن is the ریزولوشن is the combined will of the house it does not bind the government وہ گورنمنٹ کو پابند نہیں کرتی کہ اس ریزولوشن کے اوپر اسی طریقے سے عمل کیا جائے اور اس کے بعد ہمیں مزید facts کا پتہ چلا اور چیزوں کا پتہ چلا تو جو ایک گورنمنٹ کا reaction ہوتا ہے کئی دفعہ وہ کئی چیزوں کو آپ برداشت کرتے ہیں absorb کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر آپ کو وہ عوام کا جو عوام کا رد عمل ہے اس کو فوری طور پر باہر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اوکے چلے ٹھیک ہے آپ نے کہا برداشت کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم اس کو کیوں برداشت کر رہے ہیں ہم نے بنگلہ دیش کا کوئی کرزہ آدھا کرنا ہے معذرت کے ساتھ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے اس پہ میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی صرف یہ بتا دے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے منسٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کیبینٹ کیبینٹ کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہوتی ہے یا نہیں میں مان لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے دوسرے میمبر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے ہیں بٹ کیبینٹ منسٹرز جو ہیں آدھے گورنمنٹ اور نوٹ اور اگر وہ گورنمنٹ تو انہوں نے ووٹ کیا ہے اس ریزولیشن کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پالیسی میں تضاد آیا ہے آدھے کیبینٹ منسٹرز کی جنہوں نے وہاں ووٹ کیا ہے اور جن اڈوائزر صاحب نے یہ بیان دیا ہے ان کی پالیسی میں تضاد آیا ہے اب پاکستان کہاں پہ جاتا ہے دوسرا میں آرز کروں انٹرنل ایشوز ہماری بلکل ہم نہیں نون انٹرفیرنس رکھیں گے کئی انٹرفیرنس نہیں کرنا جاتے پاکستان کا جھنڈا نظر آتش کرنا یہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ کس طرح ہے یہ تو ہمارا معاملہ ہے اس پہ بھی تو کچھ کہیں حضور یہ بلکل چھیک کہہ رہا ہے میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ کیبینٹ کے جو منسٹرز ہوتے ہیں جو منسٹرز ہاؤس کے اندر دو کپیسٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک بحیثیت ایم این اے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک اپنے اپنی منسٹری کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہاؤس کے منسٹرز کو سیٹسفائی کر سکیں کہ ان کی منسٹری میں کام صحیح ہو رہا ہے جو گورمنٹ ہوتی ہے وہ کیبینٹ وہ کیبینٹ کی کمبائن میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں کیبینٹ کی کمبائن میٹنگ میں ایک پالیسی ڈیسیشن آتا ہے وہ گورمنٹ کی آواز ہوتی ہے دیکھیں سمسام بخاری صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ جو کوئی بات ہوئی یہ جو جھنڈا نظر آتش کیا گیا اور جس طرح انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹ کو بلا کے جھڑا ہے مطلب ہے ہم نے کیا کیا آپ بازد کے ساتھ بتا دیں یا تو پھر یہ ہماری حکومت بتائے کہ یہ ریزولوشن ہم نے خلق پاس کی اگر تو آپ سٹینڈ بائی کرتے ہیں then you must also stand by for this fact کہ جی this is not acceptable حسینہ باجد صاحبہ you cannot tell your people that go and burn the flag of our country یہ تو ہمارا مسئلہ ہو گیا نا دیکھیں پاکستان کا دینہ ہمارا مسئلہ جی کسی اور کا نہیں ہے کچھ چیزیں آپ openly کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ back channel ڈپلومیٹی سے کرتے ہیں جب ہمارے ایمبیسڈر کو وہاں بلایا گیا اس ایمبیسڈر نے بھی پاکستان حکومت کا میسیج دیا وہ ایمبیسڈر وہیں پہ موجود ہیں ہمارے ڈیٹک ریلیشن ہیں ہماری ان کے ساتھ ڈیلی بیسز کے اوپر ڈسکشنز ہیں لیکن اگر ایک پولیٹیکل پوزیشن ان کی ورزیر آزم الیکشن سے پہلے لیتی ہے تو میں خیالہ ایک لیمٹ ہمیں ڈراؤ کرنی ہوگی آج ہماری پوزیشن کو اور انہوں نے جو زیادتی کیا ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے ان کو اس کے اوپر لوگوں نے اوبجیکشنز کیے ہیں ان کے اندر ملک کے اندر اس کی عوام اب ڈیسائیڈ کرے گی ویدر حسینہ واجد کا جو یہ سٹیپ ہے وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگلی دفعہ پھر وزیر آزم منتخب کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اوور سینسٹائز نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے کچھ بہر ذمہ دار لوگ سیر اگر کوئی اور سوورن ملک ہوتا خدا نہ خواستہ اگر ان کے کچھ بہر دیو آپ اس کے نیبر کسی ملک کا جھنڈا سے نظریاتیش کردے آپ لوگ تو ایک دوسری کی پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے نظریاتیش کردے تو شہر بند ہو جاتے ہیں یہاں یہ تو ہم ملک کی بات کر رہے ہیں میں ایک دیکھیں یہاں پلیز دو گفتی ایک میں مکف لے لو so that we can continue this debate right after this break نظریاتیش کردے رانہ عفظل خان صاحب کی بات سے میں بیگری کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکسٹریمسٹ ہو کے اپنا ریاکشن وہ شاید چاہتے ہو کہ ہم دیں ہم نے نہیں دیا that's fine دیکھیں let's assume ایک موب نے کیا غلطی سے کیا جیسے بھی کیا that is fine لیکن ایک پرائم منسٹر ایک نیبر کے بارے میں اتنی سنگین سٹیٹمنٹ دیتی ہے کیا یہ انٹرنل پالیسی ہے یا ایکسٹرنل میں آپ سے بھی موقع فلوں گی اور ہمارے ساتھ سید بدر الحسن صاحب احسان صاحب آن لائن ہے اور سینیہ تجزیہکار ہے اور اگزیکٹیف ایڈیٹر پی ہے دیلی سٹار کے which is a leading newspaper in bangladesh اسلام علیکم جی اسلام علیکم سلام جی ایک ایکسٹریم ریاکشن آیا from the prime minister of bangladesh for pakistanis the statement آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی بتائی جاری ہے اور جو ہم نے پڑا بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو کی حمایت کا بھی کوئی انسان برداشت نہیں کیا جائے گا bangladesh میں تو bangladesh اسے کیسے ویو کر رہا ہے on a national international level دیکھیں دو دنوں دو تین دنوں سے جو ہو رہا ہے پاکستان میں اور bangladesh میں یہ بہت دکھی بات ہے اور ہم ہم یہاں bangladesh میں ہم یعنی کہ ہمارے bangladesh کے جو عوام بنگالی لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے مگر یہ بھی سچ ہے جس طرح کے resolution پاکستان سمید پاس کی گئی ہے اور اس سے ذرا ہم ہمارے لوگوں کو بہت صدمہ ہوا ہے دکھ پہنچا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تھی کہ جماعت اسلامی پاکستان انہوں نے resolution پیش کی اور پھر یہاں یا bangladesh کے جماعت اسلامی جو انہوں سے قطر تک پاکستان جماعت اسلام کی ایک حصہ تھی وہ سمجھتے ہیں ہم مگر جب وہ پاکستان کی انٹیریئر منسٹر صاحب چودہ نصار علی خان جب وہ resolution تو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ایسا لگ رہا ہے کہ بیالیس سال بعد اتنے عرصے کے بعد ایسی ایکشن اب پاکستان کے حکومت سے ہماری امید نہیں تھی تو جو ہو رہا ہے اب دونوں طرف کو چاہیے کہ یہ جو تینشن لیول ہے وہ ذرا نیچے ہو جائے یہاں بھی مظاہریں ہو رہا ہیں ابھی ہمیں خبر اطلاع بھی نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیر جو ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں ان کو بھی تھیٹ کیا گیا ہے پاکستان ایک طالبان گروپ گروپ کے ذریعے سے تو یہ دونوں طرف سے میرے خیال میں یہ وہ بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت ہمارے لئے بھی پاکستانی ہونے کے ناتے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان اور بانگا دیش دو پیسفول نیبرز ہیں ہمارا ایک سپورٹ کا پروگرام ہے ہمارا سپورٹ کا پروگرام ہے ہمارا سپورٹ کا پروگرام ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی وزیراعظم اس تری بڑی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ پاکستان کا کوئی حمایتی بھی یہاں نہیں برداشت کیا جائے گا تو اس او فورن پالی سی یہ کیا سٹیٹمنٹ میں سمجھو سپورٹ کا پروگرام ہے یہ سوال ہم بھی بانگا دیش مجھے یہ رزولیشن کی propos کیوں کیا گیا ہے اور یہ جو ہمارے جو وار کریمز تریل پر یہ تو ہماری هاملونی معاملہ ہے تو اس وقت جب پاکستانی کوئی وزیر پاکستانی حکومت پاکستانی سورین آفیس یہ ان کے جماعت کے پرک کھڑے ہو جائیں اور اس سے ہمیں بھی ایک اور رونگ میسیج دیا جاتا ہے کیونکہ آپ جب ایاد رکھیں گا یہاں جو جماعت کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ وار کرمینلز نہیں تھے انہوں نے کوئی کچھ ایسا کام نہیں کیا جو بانگلہ دین سے خلاف ہو جائے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کا رول کیا تھا تو یہ وہ جماعتی لوگ کہہ رہے تھے اب جب پاکستان حکومت کی کوئی وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں انہوں نے انہوں نے کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے تو آپ جو سن رہے ہیں بانگلہ دیش کی وزیر اعظم نے کچھ کہا ہے تو یہ ایک ریاکشن ہے جو آپ کو وہاں سے دکھ پہنچے ہیں کہ بانگلہ دیش کی وزیر اعظم بانگلہ دیش میں کیا ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی ایک ہی قسم سے ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں پاکستان میں ہم تو سوچے تھے کہ جنگ ہونے کے بیالی سال بعد اگر وہ پرانے معاملے پھر سامنے آ جائے وہ بھی ایک منسٹر کے ذریعے انٹیریر منسٹر کے ذریعے تو یہ دکھ کی بات ہے ہم نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ پاکستان پیٹوس پارٹی اور انٹیو ایم انہوں نے یہ ریزیلیوشن سپورٹ نہیں کیا تو ایک سیٹسٹرشن وہ ہے اگر اندواز شریف صاحب کے حکومت تو یہ ہمیں امید نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم بدل احسان صاحب سے بات کر رہے تھے آپ سینے انیلسٹ بھی ہیں اور اگزیکیٹیف ایڈیٹر بھی ہیں دیلی سٹار کے وزیراعظم صاحب کی حکومت سے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ جو ایشو ہوا وہ ہمارے انٹیوئر منسٹر سے شروع ہوا بکوز اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک کنفیوزڈ پارلمنٹ ہیں ہم ایک کنفیوزڈ نیشن ہیں پہلے ہم ایک ریزیلیوشن لاتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ان کا اندرونی معاملہ ہے دوسری طرف ہم مداخلت کرتے ہیں پھر ہم ریزیلیوشن لاتے ہیں پھر وہاں سے دھمکی آتی ہیں اور ہم خواب ہو جاتے ہیں دیکھئے یہی تو وہ ڈیلمہ ہے نا پاکستان کا اور اس کی حکومت کا کہ وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بدرالحسان صاحب جو بھی بات کر رہے تھے وہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں وہاں کے حالات کے مطابق انہیں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے کی ہے ہمیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو چاہیں وہ کہیں لیکن یہ تو آؤ بتائیں نا کہ جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیالیس سال بعد گڑے مردے اکھارے جا رہے ہیں تو ہم بھی تو یہی سوال کر رہے ہیں کہ جسم اللہ عبدالقادر کی کنوینرشپ میں آپ کی حسینہ واجد ایکٹ کرتی رہی ہیں پولٹکس کرتی رہی ہیں اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے ایک جو ہے محب وطن ان کے ملکے مطابق بھی ہے اب اس آدمی کو ٹرائل کرنا یہ کیا یہ گڑے مردے اکھارنا نہیں ہے یہ بھارت کے ایمہ پر یہ کام کرنا نہیں ہے یہ خلیج بنگال میں دوبارہ سے دو قومی نظریہ کو دبونا نہیں ہے تو اس لیے یہ سوال تو بہت واضح ہے اور اس سوال پہ اگر پاکستان کی حکومت بہت کلیئر کٹ پالیسی بناتی تو یہ پرابلم نہیں ہوتی دیکھئے ہم تو نہیں لڑنا چاہتے بنگلہ دیش سے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش کے عوام وہ ہیں جو ملہ عبدالقادر کے جنازے میں لاکھوں کی داد لاکھوں کا مطلب لاکھوں کی دادات میں شریک تھے بنگلہ دیش کے عوام وہ ہیں جب نائنٹی سیون کا ورلڈ کپ ہوا اور اس میں جب وہ میچ ہوا بھارت سے پاکستان کا ڈھاکہ میں تو اس وقت پورا اسٹیڈیم پاکستان کے حق میں تھا وہ ٹرو آواز سی اس لیے کہ وہ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ یہ مسئلہ تھا کہ انڈیا کے مقابلے میں وہاں کے عوام پاکستان کو پریفر کرتے ہیں ایک ملک ہونے کے باوجود اسی طرح جماعت اسلامی ماہ پر بنگلہ دیش کی پوری اس میں ایک سگن ایک سگن میں جو رانہ افزل صاحب کی جو نہیں ان کو تو چھوڑ دیں رانہ افزل صاحب کی بات میں سبجی ان ایڈیجوں کی بات کریں میں ان کی بات یہ کرتا ہوں رانہ افزل صاحب دیکھیں یہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی آپ کہیں کہ وہ منسٹر تھا وہ تو قومی سمبلی کے ممبر کے طور پر تھا وزارت خارجہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے کنفیوز ہو کر کبھی بھی آپ پالیسی نہیں بنا سکتے بنگلہ دیش کے ایڈیٹر نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے ہمیں نوازشریف کی حکومت سے توقع نہیں تھی اور اس سے کنفیوز اب تو میں خود کنفیوز ہو گئی ہوں ہماری فورن پالیسی کے نہیں ہمکو کنفیوز بلکل نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے بیس کروڑ عوام میں اس طرح کنفیوز ہو گئی ہوں کہ ہماری فورن پالیسی کس چیز پر کھڑی بھی ہے ہماری فورن پالیسی کا اظہار کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب امن کی آشا کے مطابق فضائیں تو سانجی ہیں بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہاں سے ناشنے والی لے کر گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے پنجاب میں ناشنے والی لے کر گئے ہیں پنجاب میں جا کر انہوں نے وہ موزیکل شو میں جو ہے وہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت کی ہے اور اس کے بعد وہاں کبرڈی کے میچ چلیں ٹھیک ہے میچ کھیلیں آپ لیکن اس کے بعد جو کچھ انہوں نے ایک کیا ہے دو دن پہلے سولہ دسمبر سے تو یہ کوئی یہ دیکھیں ملک میں جب کوئی حکومت ہوتی ہے اور اس کے جو ارباب اختیار ہوتے ہیں ان کے ہر عمل کی ایک سگنفیکنس ہوتی ہے اور اس وقت کے جب آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کے لوگ کس طرح سے کہ اکتر تک انہوں نے پاکستان بچانے کی کوشش کی تھی تو اگر ان کے بجائے اس کے کہ ان کے لیے آپ کام کرتے کیونکہ دیکھیں کوئی ٹریبونل وہاں پر قانونی حیثیت نہیں رکھتا جو حسینہ واجد نے بنایا ہے بینول اقوامی طور پر جتنے لوگ ہیں نہ رکھتا ہو نا ہمیں ان کو چھوڑ دے ہمیں اپنے کبھلک کبھلے کو دوست کر لے کہ اگر وہ اس وقت کلیر اسٹرینس لیتے اور پھر بینول اقوامی برادری کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ حسینہ واجد تو اس کام سے روکا جا یہ بھارت کی ایمہ پہ ہو رہا ہے بھارت کی ایمہ پہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے سیدھی سیدھی بات وہ تو دیکھئے نا آپ اگر امریکہ کے اور دیکھیں یہ امریکی دباؤ کو جتنا آپ قبول کرتے چلے جائیں امریکہ چاہتا ہے بھارت کو پولیسمنٹ بنا دے علاقے کا بھارت سے بھی ہماری لڑائی ایشیوز پر ہے نا کشمیر کے مسئلے پر ہے ہمارے پانیوں کے مسئلے پر ہے ہماری نظریاتی اس سے جنگ باقی تو ہم نہیں لڑنا چاہتے اس سے لیکن آپ پہلے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ پولیسی کو بیک آف کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور اب آ کر اس صورتحال پہ آ جائیں کہ بنگلہ دیش بھی آپ کے خلاف اس طرح بات کریں دیکھیں بنگلہ دیش کے عوام کی ہم عزت کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کے عوام حسینہ کو نہیں چاہتے اسی لئے تو خالدہ زہ نے بائیک آٹ کر دیا جماعت اسلامی کو نہیں چاہتے لیکن ہماری تو تظلیل ہو گئی نا پوری دنیا میں ایک ملک آپ کا پرسکون ملک ایک سیکنڈ سمسان بخاری صاحب یہ بات بالکل درست ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں چودری نصار سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور انٹیئر منسٹر یا پاکستان مسلمی نواز کی اس پالیسی سے ہم خوش نہیں ہیں لیکن دیکھیں کنفیوجن بھی تو کہاں بہت زیادہ ہے نا جی جی کہیے جیسمن یہ ایکزیکٹلی وہی بات اس پہ انہوں نے کیا ہے جو میں نے ان کو کہا تھا وہی بات کیے بدرالحسان صاحب نے کہ انٹیئر منسٹر کا بیان اور پولیسی اور ووٹ اور چیز کو اور یہ بات میں ہم لوگ پارلیمنٹ میں سارے رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کیبینٹ منسٹر is a کیبینٹ منسٹر whether he is sitting at home whether he is sitting in the cabinet whether he is sitting in the parliament میمبرز کے بارے میں میں رانا صاحب کی بات مان لیتا ہوں انٹیئر منسٹر اور فورن منسٹری کا انچارج ایڈوائزر دو اہم ترین آدمی اس معاملے میں وہ ووٹ کر رہے ہیں ریزولیشن ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں ہم انٹرفیر نہیں کریں گے تو confusion تو آ گیا نا confusion تو حکومت نے کیا ہے قوم confused نہیں ہے قوم اس بارے میں confused نہیں اوکے ہم non-interference چاہتے ہیں مگر کیا شیخ حسینہ کو نہیں معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے کروڑوں عوام سے کہ ہمارا جھنڈا جلایا گیا ہے کیا انہوں نے ہمارے وزیراعظم نے ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا اور ان کی وزیراعظم باہر آکے یہ تو بنگلہ دیش کہتے ہیں میں تو انڈیا سے بھی لڑائی نہیں چاہتا میں تو انڈیا سے بھی امن چاہتا ہوں مگر اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ سولہ دسمبر جو ایک سیاہ دن ہے تاریخ پاکستان کا تب ہمارے ارباب اقتدار کو ہندستان میں اور ہندستان کے قرب و جوار میں نہیں ہونا چاہیے یہ اس کو رو کے دن کو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا اپنی جگہ تسلیم ہم نے کر لیا کریں گے آج بھی کرتے ہیں دوسری بات میں کروں فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن آپ جرلیسٹ ہیں میں نے چار پانچ سال اس منسٹری میں کام کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف انفرمیشن یا رائٹ آف انفرمیشن یہ ہے آپ کا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذمہ دار لوگ ایسی باتیں کریں جس سے قوم کی افراد کی کسی طبقے کی کسی فرقے کی دلازاری ہو تو ہماری عزت نفس کہاں گئی گھنڈا تو ہمارا جل ہے بھائی اس میں بھی کچھ بولو بلکل یہ بات آپ کی بلکل درست ہے رانہ حفظل خان صاحب دو تین پوائنٹس آپ کی طرف آئے ہیں اگر اس پر آپ تھوڑی وضاحت کر دیں کیونکہ تنقید تو ظاہر ہے حکومت پہ ہو رہی ہے بکوز آف دیبل سٹیٹمنٹ سرطاج عزیز کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھارت کی ایمہ پہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی حکومت بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتی ہے منمون صاحب نے بھیان دیا کھل کے دیا انہوں نے کہا جی میری زندگی اور پاکستان جنگ جیتنے کا خواب بھی نہ دیکھیں جیت ہی نہیں سکتا آپ نے شاباز شریف صاحب اٹھ کے بھارت چلے گئے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ ایکویلٹی ٹھیک ہے یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں میں مجھے بڑا افسوس ہوا جو نعیم صاحب نے جس انداز سے گفتگو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشن جو تھا اگر آپ آپ نے جو بنگلہ دیش کے حالات کے تصویریں دکھائیں کاش آپ ریزولوشن کو پڑھ دیتی ہیں تو پھر آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہم پہاڑ بنا رہے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوا آپ اس ریزولوشن کو پڑھ دیں کیونکہ ہاؤس کے اندر جتنی لمبی مرضی تقاریر ہوں اس کا نچوڑ ہے وہ ریزولوشن اس ریزولوشن کے آپ ورڈز پڑھ دیں اگر آپ کے سامنے ہے تو وہ اتنی دھیمی ہو گئی تھی کہ جماعت اسلامی جو ریزولوشن لانا چاہتی تھی وہ تو شاید پتہ نہیں کیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی جماعت ہے اگر یہ ان کی سٹینڈز اسی طرح کے رہے جس طرح سے ناشنے والی کی بات کی اور پتہ نہیں کیا کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی صرف دو سیٹیں ان کی صرف دو سیٹیں ہیں ہاؤس کے اندر اور انہوں نے ایک اچھی خاصی جماعت کو بیوکوف بنا دیا ہے ابھی بات پہ بات پہ بات پہ بات پہ بات کریں میں بیچ میں نہیں بولا تھا انہوں نے ایک اچھی خاصی جماعت کو خیبر پختونخواہ کے اندر دھنے پہ لگا دیا ہے اور یہ اس کو نیٹو کے اگزٹ کو ابھی بھی نیٹو سپلائی کہہ رہے ہیں اور پورے ملک کے اوپر انہوں نے بیوکوف بنا کے رکھا ہے یہ قوم کو اگر بیوکوف اس طرح سے بنائیں گے کہ شباز شریف ناشنے والی لے گئے آپ کو شرم آنی چاہیے جو ناشنے لے لے گئے کچھ شرم آنی چاہیے ایک چیف منسٹر کے بارے میں یہی وجہ ہے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیئے بھائی آپ کو ووٹ نہیں دیئے بھائی آپ کو ووٹ نہیں دیئے بھارت کے ساتھ امن کی آشا اور فضائیں تو سانچیں اور گڑیاں اڑائیں گے آپ نے اس پر اگر ووٹ مانگا ہوتا تو ہم آپ سے کہیں گے ہم آپ سے زیادہ ذمہ دار ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں آپ سے زیادہ ذمہ دار ہیں اور ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے ہم آپ کے کہنے کے اوپر کوئی جنگ شروع نہیں کر دیں گے جنگ نہیں چاہتے بھائی لیکن عزت چاہتے ہیں عزت تغلیل نہیں چاہتے ہمیں اس گلوبل ویلیج کے اندر اس گلوبل ویلیج کے اندر باعزت طریقے سے پاکستان کی عوام کی معیشت کو بہتر کرنا ہے ترقی پہ لے کے جانا ہے آپ تو پہلے ہمیں افغانستان میں لڑائیں گے پھر بنگلہ دیش سے لڑائیں گے پھر کسی اور کے ساتھ لڑائیں گے یہ بڑے سنسٹیم معاملات ہیں اس میں سمجھ بوجھ اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے نہیں میں آپ سے بلکل اگری کرتی ہوں یہ باتیں آپ کی بلکل درست ہیں دیکھیں obviously opposition کا کام ہے opposition کرنا ان کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ ایک government ہے government of the day responsible ہوتی ہے وہ responsible behavior ہوتا ہے لیکن دیکھیں دو وزیراعظم کے میں آپ کو example دے رہی ہوں اب اتنا بھی انسان responsible نہ ہو کہ کچھ ہی نہ بولے میں صرف ران صاحب آپ کی ویڈیو respect and i have a lot of respect for you because you're a very responsible politician میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں دیکھیں ایک طرف منموہن کہتے ہیں let's play let's assume وہ بھی playing to the gallows اپنے اپنے بولک کے لئے ہی کر رہے ہوں گے نا آپ بھی اپنے ملک کے لئے ہے وزیراعظم کچھ بول دے منموہن نے کہا میری زندگ میں پاکستان کبھی جنگ نہیں جیت سکتا وزیراعظم خاموش حسینہ واجد اٹھ کے کہتی ہے کسی پاکستانی کی حمایت کا والا بندہ بھی برداشتی کروں گی بنگلہ دیش میں وزیراعظم خاموش ایسا تو نہیں ہوتا نا سر ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہمارا وزیراعظم کچھ تو بولے ہماری عمایت میں دیکھیں بات یہ ہے جیس مین کچھ چیزوں کا جواب نہ دے کے بھی جواب مل جاتا ہے لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نواز شریف کیوں نہیں بولا میاں نواز شریف اس لیے نہیں بولے کہ ایک اہمکانہ بیان کے اوپر ہم کیوں بولیں ویشوڈ بھی گیو آری ایکشن اچھا اوکے بھائی دیکھئے جیس مین دنیا دپلومیسی میں ڈیپلومیٹک مینز میں وزارت مکارجہ میں اگر ایسی بوتیں سمسان صاحب کبھی اول لیے لیے سر انہیں کہے یہ بہت ہی ایک اہمکانہ بیان تھا اور اس پہ ہم کیوں بولیں میں ارز یہ کرتا ہوں جی کہ یہ اہمکانہ بیان ہو یا نہ ہو یہ ان کو پتا ہو ڈیپلومیٹک حدود ہوتی ہے کچھ ڈیپلومیسی میں آپ کسی پہ گالیاں نہیں دیتے مگر ڈیپلومیسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں تو ڈیپلومیسی میں آپ کو ڈیپلومیٹک انداز میں اپنا موقف طریقے سے واضح طور پر کرنا چاہیے آپ کو یہ ضرور بنگلہ دیش کی وزیر آزم کو جو کہ جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پرو ایڈیا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے ان کے بارے میں یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ کا یہ بیان جو ہے یہ قطع طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے اور حکومت پاکستان اور عوام پاکستان اور پاکستان کی ساری قوم آپ سے معافی کی طلبگار ہے ہم انٹرفیرنس نہیں چاہتے مگر آپ یہ بیانت واپس لیں کہ جب ہم نے آپ کو تسلیم کر دیا تو بات ختم ہوگی پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ذکر بھی نہ کریں آپ تو لوگوں کے ووٹوں پہ بھی حکومت نہیں کر سکیں گی دلوں پہ کیا حکومت کریں گی وہ مسلمان ہیں اور ان کے دل انشاءاللہ ہمارے ساتھ دھڑکتے رہیں گے ڈپلومیسی اپنی جگہ مگر غیرت مندی اور غیرت مند قوم کا مزارہ کرنا اپنی جگہ ہماری حکومت ایک تگڑا سٹانس لے ایک واضح سٹانس لے ہم ان کا ساتھ کریں گے ان کے خلاف نہیں جائیں گے مگر خدارہ سر بلند کر کے قوم کو جینا سکھائیں سر جھگا کے جینا نہ سکھائیں ایکزیکلی میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھیں خاموشی اور عزت اور وقار میں بہت فرق ہوتا ہے ہماری تظلیل نہ کیجئے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بس کرروں لوگوں کے نمائندہ ہیں آپ کو لوگوں نے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ووٹ دیئے لیکن آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیئے کہ دنیا میں جو چاہے اٹھ کر آپ کو جو ہے وہ پوری قوم کو ظلیل کرتا رہے اور آپ خاموش بیٹھے رہے دیکھئے ہماری کہہ رہے ہیں امکانہ بیان تھا ہم اس پر ریاکشن کیوں دے یہ بالکل ٹھیک کا ہے سمسام صاحب نے یہ جو دنیا بھر کی پولیٹس ہوتی ہے امکانہ بیانات اس طرح کے نہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے بھئی یہ ایک اسٹریٹ کی جو ہیڈ ہے وہ آپ کو بیان دے رہی ہے آپ کے خلاف اور اس طرح سے دے رہی ہے کہ ہم پاکستانیوں کے حامیوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور فردر ان کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈبلومیٹک ٹرمز توڑنے کا سوچ رہے ہیں بتائیے تو اب آپ بتائیے نا کہ دیکھیں آپ احتجاج تو کریں آپ بنگلہ قوامی عدالت میں جا کر بنگلہ دیش کو آئیسولیٹ کریں یعنی ان کی حکومت کو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت حسینہ کی حکومت بنگلہ دیش کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے نمائندگی دیکھنی ہو تو ملہ قادر کے جنازے کو دیکھئے نمائندگی دیکھنی ہو تو اس احتجاج کو دیکھئے جس میں لوگ مشتہل ہو گئے ہیں اب بہت زیادہ اچھا چاہتے بھی حسینہ یہی ہے کیونکہ خالدہ زیا نے کہا حسینہ کی موجود ہم ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے ہمارا نہیں ہے جماعت اسلامی میں پابندی لگا دی وہ بھی وہاں پر چلے گئے اٹھارا جماعتی الائنس ہے آپ پھر کنگلہ دیش کی کہانی نہ بیان کریں ان کا مجھے پتہ ہے کتنے مشکلات چل رہی ہیں وہ انٹرنل نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں انٹرنل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں برائے راس انڈیا انوالڈ ہے کیسے آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں جس میں شواہد کی کیا بات ہے میں دعا آپ کو اس کی ہسٹری بات بتائیے نا آج تک بھی یہ بات موجود ہے کہ انڈیا پوری طرح سے بیک کر رہا ہے حسینہ کو بلکو ٹھیک ہے کر رہا ہوگا اچھا چلیے آپ اس کو انٹرنل بھی مان لیجئے ان کی پولیٹکس کو انٹرنل بھی مان لیجئے اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ وہ حکومت ہے وہ حکومت ہے اور اس وقت اسٹیٹ کی ہیٹ حسینہ واجد ہے اس لیے ہماری حکومت اگر رییکٹ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہو امریکہ کے آگے آپ نہیں بول سکتے انڈیا کے آگے آپ نے بولنا چھوڑ دیا آپ بنگلہ دیش کے آگے بھی نہیں بولیں گے آپ دنیا پر کہاں کڑے ہوں گے بھائی آپ لاسٹ کومنٹ اگر دے دیں ان کی اس بات پر کہ ہم اگر کسی کے آگے بھی کچھ نہیں بولیں گے جماعت کسی سے لڑنا بڑھنا نہیں چاہتی جماعت بلکل جو ہے لیکن جماعت تظلیل نہیں چاہتی عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے بارے میں نیگٹیف کومنٹس دے کر ایک اپنی پوزیشن وہاں پہ پولٹیکل بنانے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم رییکشن شو کریں گے ہم اس کے ان کے اس پولٹیکل سٹینڈ کو تقویت دیں گے ہمیں اس کے اوپر ان کے عوام کو اب حق حاصل ہے کہ وہ اسیس کریں کہ پاکستان نے کیا انیس سو اکتر میں سولہ دسمبر انیس سو اکتر سے پہلے کی تاریخ میں ہونے والے عمل کے اوپر جو ان کا تھا وہ ہم اس کو گناہگار نہیں سمجھتے ہم نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہم نے اپنا موقف دے دیا اب اگر وہ رییکٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ان کے عوام خود فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا نہیں ان کی عوام تو کریں گے لیکن ہماری عوام کیس کریں گے کہ ہماری پولیسی میں صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا بہرحال وقت ختم ہوا جاتا ہے ناظرین اسی نوٹ پر اختام کرنا چاہوں گی کہ یہ اس شو کا پوائنٹ آف یو یہی تھا کہ حکومت وقت کو ذرا پتا چلے کہ بنگلہ دیش کس حد تک آگے بڑھ کر تظلیل کر رہا ہے پاکستان کی اور پاکستان کا جھنڈا جلانا اور یہ سب کو نظر آتش کرنا یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے سمسان بخاری صاحب کی بات بلکل تحقیق ہے ڈیپلومیٹک نورمز ہوتے ہیں کچھ عدود ہوتی ہیں آپ ان کو پار نہیں کر سکتے ایون ایف یو پلین ٹو گیلریز کے آگے سیاست ہے اور آگے پانچ جنوری کو انتخابات آنے والے ہیں نوٹ پوسیبل اس پر حکومت کو واضح محقف لینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہماری فورن کالسی کیا کہتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اگر آئیٹ ٹو میرے آن فیس بک این ٹویٹر آپ سے خرمو لکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی